اغفره ونستہدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علیala ابراہیم والا علی براہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد Undry بحیم انکہ حمید مجید اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما JENفعنا وزدنا علمن نافع اللہمہ انا نعوذ بکا من علم لاینفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتا من لسانی یفقه قولی فضیلت مہاب علماء کرام اساتذہ اور علماء و مشایخ عزت مہاب مہمانان گرامی حاضرین مجلس اور عزیز القدر طلباء کرام جو اس سال فارغ ہوئے ہیں اور سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں آج اس درس کے لیے پروگرام تو یہی تھا کہ حضرت العلام شیخ المشایخ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ ومتعن اللہ بطول حیاتی انہوں نے تشریف لانا تھا لیکن ان کی کوئی خانگی مجبوری بن گئی ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جس کی وجہ سے وہ مجبوراً نہیں آسکے تو مجھ فقیر کو یہاں آنے کا انہوں نے کہا تو میں یہ سعادت سمجھ کر کہ اس ادارے کے ساتھ بہت قدیمی تعلق ہے اس ادارے کے بانیان کے خاندان کے ساتھ بالخصوص میاں فضل حق صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی پوری فیملی اور پھر ان کے بعد چودری یاسین صاحب اور اب ان کے فرزند ارجمن جو ماشاءاللہ اس سلسلے کی دیکھ بال کر رہے ہیں اور اسی طرح یہاں شہر کے اندر جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہمارے احباب ہیں تو اس تعلق کی وجہ سے مولانا نے فرمایا تو میں نے اس بات کو سعادت سمجھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا حضراتِ گرامی یہ آخری حدیث پر درس یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اس موقع پر کچھ باتیں عرض کرنے کا ان عزیزانِ گرامی کی خدمت میں جو تحصیلِ علم کا ایک بڑا بابرکت مرحلہ مکمل کر کے ایک اور بڑا ذمہ دارانہ مرحلہ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ان کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کچھ وہ حضرات جو دین سے اور دینی اداروں سے اور علماء دین سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اس تعلق کو بہتر کریں اور اس کے اندر اور زیادہ استحکام اور مضبوطی لے کے آئیں اور اس تعلق کو اور زیادہ فعال اور اور زیادہ اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں اور اسی طرح جو حضرات جن کو اللہ رب العزت نے سعادت بخشی ہے دینی اداروں کی خدمت ان کے احتمام اور انتظام کی ان کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بطور یاد دہانی کے کچھ تحسین اور حوصلہ فضائی کا بھی احتمام ہوتا ہے اور کچھ اصلاح اور اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے اور بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ اس موقع پر اس بات کا بھی احتمام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم اور تعلم اور علم کی خدمت اور اس کی اشاعت کے سلسلے کو برکت اتا فرمائے استحقام تسلسل اور دوام اتا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور اسی سلسلے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی جڑے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو اس راہ کے پیش رو ہیں جن کے امام سید الاولین والاخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ ان کے راستے کے اوپر قائم رکھے اور صدیقین نبیین شہداء صالحین اہل علم اور خادمین علم کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں شامل فرما دے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ملا دے تو اس موقع پر چند ایک چیزیں میں حاضرین کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کا علم جس علم کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں دین کا علم اصل میں یہ وحی کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ مصلاة و السلام کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا ہے یہ علم وحی پر مبنی علم ہے اور انسان کو اس دنیا کے اندر جو علم کا ایک اور ذریعہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ مشاہدہ اور احساس حواظ کے ساتھ حاصل ہونے والا علم اور پھر اس علم کے ذریعے جو انسان معلومات جمع کرتا ہے ان پر غور و فکر کرتا ہے سوچ بچار کرتا ہے اور پھر ایسے نتائج تک پہنچتا ہے جو اقل فکر کے ساتھ انسان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے یہ علم کا جو ذریعہ ہے جو حواظ کے ساتھ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور سوچ بچار کے ساتھ پھر انسان اس پہ غور و فکر کر کے آگے تک اس علم میں ترقی کرتا ہے اس علم کا میدان جو ہے وہ صرف ظاہر ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں جہاں تک انسان اقل کے ذریعے سوچ سکتا ہے یہ علم جو اس کائنات کے غیبی حقائق ہیں وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی عقل اور مشاہدہ بے بس ہے کہ وہاں تک انسان کی پہنچ اور رسائی ہو سکے جو اس کائنات کے غیبی حقائق اور غیبی اثرار و رموز ہیں وہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی نہیں سکتا سون نہیں سکتا اور اس کو اپنے حواس کے ذریعے پا نہیں سکتا اس کے بارے میں عقل کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتی عقل تو انہی معلومات کے اوپر غور و فکر کر کے کچھ نتیجہ آخذ کرتی ہے جہاں تک انسان کے حواس کی رسائی ہوتی ہے تو انسان کی عقل کی رسائی بھی حواس تک ہی ہے جو حواس معلومات دیں گے وہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے لیکن انسان جو ہے یہ صرف اسی ظاہر کی دنیا کے اندر نہیں جی رہا اس کے پیچھے ایک غیبی کائنات ہے اور اس کے آگے ایک ایسا مستقبل زیادہ رحم فرمانے والا ہے اللہ رب عزت اپنے اس اپنی اس مخلوق کے اوپر جو انسان ہے اس کے اوپر اللہ رب عزت بے حد مہربان ہے الرحمن الرحیم اللہ رب عزت اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی رحیمی کے ساتھ اللہ رب عزت کی رحمان ذاتی صفت ہے اور رحیم یہ اس کی فیلی صفت ہے اور اللہ رب عزت ان اللہ بن ناس رعوف الرحیم تمام لوگوں پر رعفت اور رحمت فرمانے والے ہیں تو اللہ رب عزت نے انسان کے اس علم کی کمی کو جو اس کے عقلی اور مشاہداتی ذرائع کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ رب عزت نے اس کو وحی کے علم کے ساتھ نوازا ہے اس کی رہنمائی کے لیے جس رہنمائی کے بغیر انسان بہت ساری چیزوں سے غافل بے خبر لا علم اور نواقف رہتا ہے اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو اللہ رب عزت نے عقل کا جو ذریعہ انسان کو عطا مجید میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو عشکار فرمایا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورة الروم 21 فرمایا اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا من جس علم کے لیے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ علم کی محراج ہے اور یہ سب سے مصدقہ علم ہے سب سے محتبر علم ہے اور سب سے زیادہ اس علم کی آج قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے یہ علم صرف ظاہر الحیات دنیا کا علم ہے یہ ریاضی کے ساتھ حاصل ہونے والا علم یہ فیزکس کے ساتھ حاصل ہونے والا علم یہ میڈیکل سائنس کے ساتھ حاصل ہونے والا علم یہ کیمسٹری کے ساتھ حاصل ہونے والا علم یا دنیا کی جتنی تجربہ گاہیں ہیں لیبارٹریز ہیں جتنی دانش گاہیں ہیں یونیورسٹیز ہیں جو علم ان کے اندر حاصل ہوتا ہے یہ یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا کا مصداق ہے یہ اس کی حد یہی ہے دنیا کے ظاہر تک دنیا کی حقیقت تک یہ نہیں پہنچ سکتے اور اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتے اس لیے یہ اس دنیا کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو کچھ ہے جو اس دنیا کو لے کے چلا رہا ہے اور اس دنیا کے اوپر کار فرما ہے اس دنیا کا خالق وہاں تک یہ نہیں پہنچتے ہیں اس لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ملحد اور دھریے ہیں اللہ رب العزت جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے ذالک ابعناللہ والحق جو اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے وہ علم کون سا علم ہے اس سے بڑی جی حالت کون سی جی حالت ہو سکتی ہے اور یہ کائنات جو ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اس کا نقطہ انتہاں کیا ہے اور کس کی طرف یہ بڑھ رہی ہے یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اس تباہی کے بعد پھر کیا ہے یہ تو فنا پذیر ہے اور فنا کی طرف ہر لبہ یہ کائنات جو ہے پیش خدمی کر رہی ہے یہ خلل پذیر ہے اور فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور بتا رہا ہے کائنات کا مشاہدہ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ نہیں رہے گی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں جانتے لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ بنایا ہے صرف اسی لئے بنایا ہے کہ یہ ختم ہو نہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو یہ دنیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا آخرت بھی بنائی ہوئی ہے امن کل شہین خلق نازو دین اس کا دوسرا جوڑا جو ہے آخرت وہ برحق ہے اس لئے وہ علم جس نے انسان کو سب سے بڑی حقیقت سے آشنا کیا اور سب سے بڑی حقیقت کا سراغ دیا اور اس حقیقت کو انسان کے سامنے آیاں کر دیا وہ ہے اس غیب الغیب کا علم اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا علم جو اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے ذرا غور تو کرو تم کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئے ہو ام خلقو من غیری شہین یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے نہ کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بن سکتی ہے اور نہ تم اپنے خالق ہو بنانے والا کون ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کلی شہین اللہ رب العزت ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور خالق کلی شہین ہر چیز کا وہی خالق ہے اور وہی ہے الاول والآخر ہر چیز کا نکتہ آغاز اس کی ذات ہے اس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور ہر چیز کی انتہا اس کی ذات پہ آ کر ہوتی ہے اور وہی ہے الاخر سب سے بڑی حقیقت اولین حقیقت بھی وہی ہے اور سب سے آخر میں باقی رہنے والا بھی وہی ہے کل منعالی یافان ویبکہ وجہ ربکہ ذوالجلالی والی کرام یہ جو حقیقت کا علم ہے یہ اس وحی کے علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یہ وحی ہے جو ان حقیقتوں کا انسان کو ادراد کرواتی ہے اور انسان کو ان چیزوں کا یقین حاصل ہوتا ہے اور نبیوں نے یہی علم آ کے دنیا کو سکھایا ہے باقی جو انسانوں نے علم حاصل کیا ہے گھر بنانے کا علم فضاؤں میں اڑنے کا علم سمندر کی تیہ میں جانے کا علم زمین کے نیچے سرنگے کھودنے کا علم یہ علم دنیا کے اندر جانوروں کے پاس بھی ہے زمین کے اندر کھود کر بلے بنا کر کھو بنا کر رہنے والے جانور نہیں ہیں ہاں زمین کے اوپر گھر بنا کر رہنے والے جانور نہیں ہیں ہاں سمندروں کے اندر برے آزموں کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانے والے بچھلیاں نہیں ہیں اور ایک برے آزم سے سفر کر کے دوسرے برے آزم میں اڑکے آنے والے پرندے نہیں ہیں یہ علم جتنے بھی ہیں جس میں آج انسان نے ترقی کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھ گیا جانوروں کے پاس یہ علم موجود ہے جو علم انسان کو ممتاز کرتا ہے یہ وہ علم ہے جو وحی کا علم ہے جس علم کے ساتھ انسان اس بلندی تک اور اس رفت تک پرواز کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیچھے پھر اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے نیچے اللہ اکبر اس کی تقریم کے لیے پر بچھاتے ہیں اور جب یہ پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے جلو میں لے لیتے ہیں فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں ان کے اوپر سایا کرتے ہیں ان کے گرد گھیرہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ علم ہے اور یہی وہ علم ہے جس علم کے ساتھ جو اس علم کو مانتے ہیں قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت انسانوں کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کر اللہ رب العزت بلندیاں عطا کرتے ہیں یرفائلہ الذین آمنوا منکم جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے اور پھر ایمان والوں کے اندر جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ علم جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور وہ علم جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے یہ علم سکھایا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس علم سے بہرہ ور فرما دیا ذرا غور تو کیجئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سائنس سکھائی ٹکنالوجی سکھائی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو شہر بسانے کے طریقے بتائے کیا بتایا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ دین کا علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا یہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر فرمایا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس علم کا ورسا چھوڑا ہے اور آج سچی بات یہ ہے ایک وقت تھا کہ اس علم کی قدر تھی اور لوگ اس علم کی قدر پہچانتے تھے اور اس علم کے حاملوں کو لوگ ان کا مقام دیتے تھے ان کا مقام اور مرتبہ دیتے تھے جیسا کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تو مکہ کے جو گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے وہ استقبال کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس راستے میں ملنے آگئے تو وہ کہنے لگے تم مکہ چھوڑ کے میرا استقبال کرنے کے لیے آیا گیا پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو وہ کہنے لگے کہ پیچھے میں اپنا جانشین ابن عبضہ کو چھوڑ کے آیا موتہ امام مالک میں ہے یہ روایت میں ابن عبضہ کو چھوڑ کے آیا ہوں وہ کہنے لگے ابن عبضہ کون ہے کہتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کا قاری ہے اور دین کا عالم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں وہ کتاب اللہ کا عالم ہے اور دین کا عالم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفعو بی حادل کتابی اقواما یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندیاں اور عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائے گا آج وہ جس کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ گورنر کا جانشین بن گیا ہے کسی علم کی وجہ سے اس دین کا علم کی وجہ سے دین کے علم کی وجہ سے اور جب تک لوگوں نے اس علم کی قدر کی اور اس کے اندر لوگوں نے محنتیں کی اللہ تعالی عزتیں اور رفتیں اور عظمتیں ان لوگوں کو عطا فرماتا رہا اور پھر بالخصوص یہ جب سے یورپی تحذیب کا جو ہے نا استیلا ہوا ہے اور اس کا تسلط بڑا ہے اور انہوں نے استعمار کے ذریعے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلط جمعایا اور پھر اس تسلط سے لوگ یہ نکلے استعمار کے چنگل سے لوگوں نے ازادی حاصل کی لیکن انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو متعارف کروا کے جو فرانسیسی اور برطانوی اور امریکن سسٹم ہیں ان نظام حائے تعلیم نے ان ملکوں کے اندر جب پنجے گاڑے تو اس وقت سے پھر یہ صورتحال ہے کہ اس علم کی بے قدری ہو گئی اور اس علم کے جو علمات ہیں ان کو معاشرے کے اندر پیچھے کر دیا گیا اور اب علم جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی سائنس ہی علم ہے اور سائنس کے اداروں کے لیے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ پیسے بھی لگانے چاہیے اور لوگ اپنے بچوں کو بھی ان پر لگاتے ہیں کہ یہ علم حاصل کریں اور اس کے لیے فیسے بھی لوگ ادا کرتے ہیں اور پہلے لوگ ریسیشن کرواتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو آلہ سکول پر داخلہ مل جائے جب بچہ پیدا ہوتا اسی وقت اس کا نام درج کروا دیا جاتا ہے اور اس طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے لوگوں کا اقبال نہیں ہے کیوں یہ دین کی غربت کا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدہ اسلام نے مسافری اور اجنبیت کے اندر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ اجنبی اور مسافر ہو جائے گا اپنوں میں بھی گانا ہو جائے گا آج یہی دور ہے کہ اسلام اپنوں میں بھی گانا ہے اپنوں نے اسے مو موڑ لیا بلکہ اللہ اکبر اہلکار بنے ہوئے ہیں کارندے بنے ہوئے آلہ کار بنے ہوئے ہیں دشمنوں کے کہ اس علم کو مٹا دو اس علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور سیکھنے سکھانے والوں کو بالکل مفلوج کر دو ان کے سورسز ختم کر دو ان کے اداروں کو محدود کر دو اور انہیں کہو کہ سکول اور کالج بنا لو اور تم نے وہاں جو کچھ تھوڑا بہت پڑھانا ہوتا ہے پڑھا لیا کرو یہ علمی ادارے جو ہے نا یہ باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر اس لیے آج جو ہے بڑا نازک موقع ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بقا اور ہماری عزت اور ہماری سلامتی اور ہمارا تحفظ اگر ہے تو وہ اس دین کے ساتھ ہے اس دین کے علم کے ساتھ ہے اور اس دین کے علم کے مطابق عمل کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے جو ہمارا پروردگار ہے ہم اس کے بندے بنیں وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری عزت و رفعت دنیا اور آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہمارے قائد ہیں وہ ہمارے امام ہیں وہ ہمارے عادی ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو عزت ملے گی رفعت ملے گی تیرا نقشے پا تھا جو رہنما تو اللہ اکبر تو سریہ بھی تھی غبار راہ تیرا نقشے قدم جو چھوڑ دیا تو زمانے بھر نے نظروں سے ہمیں گرا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری رفعت رکھی ہوئی ہے اگر ان کا نقشے پا چھوڑ دیں گے تو دنیا کے اندر بیڑ ہے اس بیڑ میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے جس کی اللہ کے ہاں کوئی حصیت نہیں ہے اور یہ دشمن جرگو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کرے گے یہ تو ہمیں مٹانے والے ہیں یہ ہماری عزت کرنے والے نہیں ہمیں مٹانے والے ہیں اس لیے بڑا نازک موقع ہے اس علم کو پہچانیے اور اس علم کی قدر کیجئے اور میرے عزیزانِ گرامی آپ بھی میرے اولین مخاطب ہیں کہ اس علم کے اندر رسوخ پیدا کیجئے اس علم کے اندر گہرائی پیدا کیجئے اس علم کے اندر پختگی پیدا کیجئے یہ علم سرسری علم نہیں ہے یہ علم وہ ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين جس علم کے ساتھ انسان کے اندر دین میں فقہات پیدا ہو دین کے مقاسد کا اسے علم ہو دین کی حکمتوں اور اثرار اور رموز کا اسے علم ہو جسے دین کے جو مسائل ہیں ان کے مراتب کا علم ہو کہ کس چیز کا کیا مرتبہ ہے مسالے اور مفاسد کا اسے علم ہو یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں آج ہم پڑھنے والے بھی سرسری طور پر چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جو تفقہ فِي الدین کی بات ہے اس میں بڑی کمزوری آگئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين تفقہ فِي الدِّين اللہ نے بھی یہی کہا ہے وَلَوْلَا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين دین کے اندر تفقہ حاصل کریں فقہت کیا ہوتا ہے گہری بصیرت گہری بصیرت اور پورا یقین اور اس کے اندر ایسی پختگی کہ پھر انسان کا یقین بھی وہ ہو اس علم کے بارے میں جو اس علم کی بات ہے ساری دنیا کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں لیکن جس کا اس علم کے اوپر یقین ہے ساری دنیا اس کے علم کو ٹھٹلانے والی ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو میرا علم جو ہے کتاب اللہ کی بات اور سنت رسول اللہ کی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَى تیرے رب کی باتیں سچائی میں اور عدل میں پکی اور پوری ہیں یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور کبھی یہ بات ایسی نہیں ہو سکتی جس کے اندر کوئی بے انصافی ہو عدل کے اندر بھی یہ پوری بات ہے اور صداقت و حقانیت کے اندر بھی یہ پوری بات ہے ساری دنیا کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو بڑی بے 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 بسی کا اور بے کسی کا دور تھا بڑی پریشانیاں تھی اور حضرت خباب ابن عرات رضی اللہ تعالی نوائے کمر جلی ہوئی ہے خون بہ رہا ہے پانی رس رہا ہے آ کے کمر کھول دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ تعالی آسانی فرما دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم جلدی کرتے ہو جو میں لے کے آیا ہوں یہ حق ہے اللہ اس کو غانب کرے گا اور اللہ رب العزت وہ فقط لے کے آئے گا اس دین کا غلبہ ہوگا تم جلدی کر رہے ہو جلدی نہ کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا پوری اس دین کا مستقبل نظر آ رہا تھا اور اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ رئی تو مشارق الارضی و مغاربہ اللہ تعالی نے مجھے زمین کے مشارق و مغارب دکھا دیئے زوی علیہ الارضو پوری زمین میرے لئے اللہ تعالی نے سمیٹ دی اور میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کی حکومت اور میری امت کی سلطنت وہاں سب جگہوں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ تعالی نے مجھے دکھایا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے وہ وقت لے کے آئے یہ دین وہاں پہنچا اقصہ مشرق تک پہنچا فجی کے جزیروں تک پہنچا ہوا ہے اور اقصہ مغرب تک پہنچا ہوا ہے اور شمال اور جنوب کے اندر بھی دور تک پہنچا ہوا ہے یہ دین تو اس دین کے اوپر یقین اور اس دین کی سچی معرفت اور اس دین کے اوپر انسان کا پوری طرح رسوخ اور تفقہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ جو مرحلہ آپ نے مکمل کیا ہے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے استاذ الاساتذات ہیں بلکہ ہمارے اس دور کے جتنے بھی شاگرد ہیں یا علماء ہیں وہ کوئی ان کا پوتا شاگرد ہے اور کوئی ان کا پڑ پوتا شاگرد ہے اور کوئی ان کا براہ راست شاگرد ہے وہ اس برے صغیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر سارے علماء کے استادوں کے استاد ہیں حضرت حافظ گندلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ایسے موقع پر کہ یہ جو آپ نے ایک مرحلہ مکمل کیا ہے یہ تحصیل علم کی آپ لوگوں کو کنجیاں دی گئی ہیں کہ آپ نے علم کیسے حاصل کرنا ہے حاصل کیسے کرنا ہے علم اور ابھی متعلیہ کے ساتھ اور اس علم کے اندر ہمیشہ اپنی طلب کو اور اپنے شوق کو اور اپنے ازدیاد کو فراوہ رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشہ رہنا ہے اور جیسے مجھ سے پہلے عزیز عزیز گرامی کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پھر اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی سکھائی کہ قر ربی زدنی علم اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو اس علم کے اندر ازدیاد اور اضافہ یہ تو اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے اور اس علم کو زیادہ کرنے کی کوشش بھی کرنے اگر انسان صرف دعا ہی کرے کہ یا اللہ میرا علم بڑھا دے اور اس علم کے بڑھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ دعا کا عدب ہے یہ تو دعا کا عدب نہیں دعا کا عدب یہ ہے کہ جو اس کے لئے کام کرنے والا تھا وہ کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو پھر اللہ سے دعا کرو آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے شادی کریں گے گھر بنائیں گے تو اولاد ہوگی بیٹھے رہو اور شادی نہ کرو تو کوئی یا اللہ مجھے اولاد دے دے یہ کوئی دعا ہے یہ تو دعا کے عدب کے خلاف ہے تو ازدیاد علم کے لیے انسان کو طالب علم رہنا چاہیے اور سچی بات یہ ہے کہ ساری زندگی انسان کو طالب علم رہنا چاہیے اور بات میں نے یہاں سے شروع کی ہے کہ اس علم کی قدر کرنی چاہیے یہ علم آج اس کے لیے بس سرسری سا سلسلہ بنا لیا اور کہا کہ چلو جی یہ ایک سیٹ اپ بنا ہوئے چل رہا ہے نہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اس کو مضبوط کرنا چاہیے اس کو فعال بنانا چاہیے اور جو اس کے تقاضے اور ضرورتیں ہیں انہیں اہل علم سے پوچھ کر انہیں پورا کرنا چاہیے اور علماء کے اوپر اور طلباء کے اوپر جو ہمارا خرچ ہوتا ہے یقین جانیے یہ سب سے بہترین خرچ ہے یہ سب سے بہترین خرچ ہے جو علماء کے اوپر خرچ ہوتا ہے جو طلباء کے اوپر خرچ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے دونوں صحابی تھے ایک بھائی جو تھے وہ کام کاج کرتے تھے اور ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے تو جو کام کاج کرنے والا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے آپ کی مجلس میں رہتا ہے کام کاج نہیں کرتا فرمایا جو تجھے ملتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے اللہ کا ترزقو بھی تو اس پر خرچ کرنا اس علم کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین مصرف ہے سب سے بہترین مصرف ہے اور جو عالم ہوتا ہے یہ اس کی عابد کے اوپر بھی بڑی فضیلت ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے یہ یعنی جو سرزمین کی حفاظت کرنے والے ہیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ دین کے جو محافظ علماء ہیں یہ ان کے قائم مقام ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی طبقات ہیں سب علماء سے کمتر ہوتے ہیں اللہ کے نبی سب سے اوپر ہیں اور اللہ کے رسول اور اس کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ علماء کا درجہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علا عدناکو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عالم کی عبادت گزار نمازیں پڑھنے والا روزے رکھنے والا جہاد کرنے والا حج کرنے والا صدقہ خیرات کرنے والا یہ ساری عبادتیں ہیں یہ عبادت کرنے والوں کے اوپر عالم کی فضلیلت فرمایا ایسے ہے جیسی میری فضلیلت ادنا صحابی کے اوپر تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین مصرف ہے اس لیے دینی اداروں کے جو محتمم ہیں جو منتظمین ہیں انہیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری بڑی دیمہ داری ہے ہمارے پاس جو امانت ہے اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا اور پھر اس کو آگے اسی طرح منتقل کرنا اور اپنے جانشین پیدا کرنا کہ آج جو مسند خالی ہوئی ہے کسی کے جانے سے آگے اس کو مسند کو لینے والا جو ہے وہ تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ایسے چھوڑ کے نہیں چلے جانا کہ یہ ضائع ہو جائے علم نہیں اپنے جانشین پیدا کرنا یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اساتذہ بھی اس ذمہ داری کا احساس کریں جو محتمین اور منتظمین حضرات ہیں وہ بھی اس کا احتمام کریں اور جو ہم لوگ دین سے تعلق رکھنے والے دین سے محبت رکھنے والے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس کے لئے تیار کریں کہ اللہ کے دین کے لئے کسی بچے کو وقف کر دیں جو دین کا عالم بنے جو دین کا خادم بنے جس کو اللہ رب العزت اس دین کے لئے قبول فرمالیں اور یقین جانیے کہ جو عزتیں جو برکتیں اور جو اللہ رب العزت کی نوازشیں اللہ رب العزت نے اس راستے کے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ کسی اور راستے بنے گئی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی یہ تعلیف بنیف آج ہمارے سامنے ہے اور اسے پڑے بغیر کسی آدمی کا علمی سفر مکمل نہیں ہوتا اور قرآن کے بعد امت کے اندر قبولیت کا استناد کا اور سقاعت کا جو درجہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عطا فرمایا ہے پوری امت کا اتفاق ہے کہ اصحل کتب عبادہ کتاب اللہ یہ ساری کتابوں میں صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث آپ کی سنتیں آپ کے فرامین اور آپ کی زندگی کے واقعات جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھے لاکھ احادیث کے ذخیرے سے جمع کر کے اس کتاب کے اندر جمع کیے ہیں سولہ سال کی مدد لگا کر اور اس قدر احتمام کیا ہے ایک تو یہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ہر کتاب تین بار لکھی ہے اس کا مواد جمع کیا علمی لوازمہ جمع کیا اور پھر اس کا مساودہ تیار کیا اور پھر جھان بین کر کے اس کو پوری طرح جانچ پرک کے اس کا مبیزہ تیار کیا اور پھر اس مبیزے کو جو اس کتاب کے اندر منتقل کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سولہ سال کی مدد اس پر صرف ہوئی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جو آخری مبیزہ انہوں نے تیار کیا ہے اس کے اندر منتقل کرنے کے لیے میں نے غسل کیا ہے میں نے وضو کر کے دو رکت پڑھ کے جب پوری طرح تیقن ہو گیا ہے مجھے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحیح فرمانت تیقن ہو گیا تو پھر میں نے اس کو اس کتاب میں درج کیا ہے اور پھر جو اس کے ابواب قائم کیے ہیں اس کے اوپر آناوین قائم کیے ہیں یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیے ہیں اس طرح یہ کتاب وجود میں آئی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو قبولیت کیسی بخشی ہے آج قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور لوگ اس کے اوپر ایسے ہی اعتباد کرتے ہیں لوگ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک لطیفے کی بات ہے اور اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کو برکت عطا فرمائی ہے اس کتاب کا نام تو الجامع السحیح الجامع السحیح المسند یہ اس کا علمی نام ہے الجامع السحیح المسند لوگوں کے اندر اور علماء کے اندر بھی لوگ کیا کہتے ہیں بخاری شریف یعنی امام بخاری کی ذات جو ہے اللہ رب العزت نے امام بخاری کی ذات کو اس کتاب کا عنوان بنا دیا میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان کا عنوان کیا تھا کہ کانا خلقہ القرآن مجسم قرآن جس نے دیکھنا ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ لیں آپ کی شخصیت کو دیکھ لیں آپ کی صیرت و کردار کو دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے چالتے چلتے پھرتے قرآن تھے ہے یہ حقیقت کے نیے کانا خلقہ القرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتا چالتا قرآن تھے چلتے پھرتے قرآن تھے اس لیے کہ قرآنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ڈل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مظہر تھے جو قرآن کہتا ہے جو قرآن چاہتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنت اور حدیث رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا اللہ اکبر ان کے ہی ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے چلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات اس راستے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور پیچھے امام بخاری آ رہے ہیں اور میں امام بخاری کو دیکھتا ہوں کہ امام بخاری کے قدم اسی نقشے قدم پر پڑتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا نقشے پا ہے یہ تھا امام بخاری کا اتباع سنت اور اللہ اکبر اور ان کا عمل یہ تھا کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی یعنی اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا ان کا اور دین کے علم کی یہ قیفیت تھی کسی نے پوچھا ان سے کہ جتنی دین کی چیزیں ہیں ان سب کا قرآن اور سنت کے اندر ذکر موجود ہے کہنے لگے کوئی بات دین کی ایسی نہیں ہے جو قرآن اور سنت میں بیان نہ کی گئے کہتے ہیں معلوم بھی ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ معلوم بھی ہو سکتی ہے یہ لوگ آج ایسے ہی کہہ جاتے ہیں کہ سارا کچھ قرآن نے اس میں بیان نہیں ہوا اس کے لیے رائے کی ضرورت ہوتی ہے عقل کی ضرورت ہوتی ہے فلان کی ضرورت ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے کشف اور الہام کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی کہتا ہے اس کے لیے رائے اور قیاس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ محدثین اہل سنت کے اور فقائے محدثین ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے اندر دین کے اصول اور فروض سب کچھ اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں بیان کر دیا اور یہ معلوم ہو سکتا ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اس کے اندر جزاک اللہ خیر شکریہ اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ویسے تو تقرار کے بغیر ڈائی ازار کے قریب عدیسیں ہیں اور تقرار کے ساتھ یہ سات ازار کچھ ان کی تعداد بنتی ہے اور جو ابواب جو کتابیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کی وہ بعض نسخوں کے اندر ان کی ستانویں تعداد ہیں اور بعض میں کچھ کام ہے اور بعض میں سو بھی تعداد ہیں ایک نسخہ بڑا شاندار بخاری کا شام کے ایک عالم نے شائع کیا ہے سب سے خوبصورت نسخہ ہے وہ اس میں سو تعداد ہے کتابوں کی یعنی سے کتاب بدل وحی کتاب الایمان کتاب العلم اور اسی طرح پھر آگے کتاب التحارت ہے اور اس کے اندر ابواب ہیں کتاب السلات ہے سو کتابیں ہیں اور جو احادیث ہیں جو ابواب ہیں ان کتابوں کے اندر وہ تین ہزار آٹھ سو کچھ ابواب ہیں تین ہزار آٹھ سو اٹھتی سو تین ہزار آٹھ سو کے قریب ابواب ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں ان کتابوں کے اندر جیسے یہ باب ہے باب قول اللہ تعالی تو یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی یہ ہے دین کا علم جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا اور پھر یہ تھا ان کا اس دین کے اوپر عمل جو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے یہ قبولیت عطا فرمائی کہ آج میرا خیال ہے کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوگا جب امام بخاری کا نام نہ لیا جا رہا ہو علمی حلقوں کے اندر کوئی اس کا حوالہ دے رہا ہے کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے کوئی ان کی طرف رجوع کر رہا ہے اور کوئی ان کی کتاب پڑھ رہا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے امام بخاری کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیض ہے یہ اس کی برکت ہے یہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا تھا ورفان اللہ کا ذکر رک کہ ہر وقت دنیا کے اندر اذان بھی بلند ہو رہی ہے جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام آتا ہے اور رسول اللہ کے خادموں کا بھی وہاں نام آتا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا جاتا ہے اور دین کے خادموں کا نام ہوتا ہے اس پر تو یہ بڑی عظمت ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اس لیے آپ اس طلب علم کے اندر مخلص ہو کر اور جدیت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور پرعظم ہو کر اور بڑی نیت لے کر بڑا ارادہ لے کر اس راستے میں لگے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ دستگیری بھی فرماتا ہے واللذین اجہہ دفین اللہ نحضیرنہم سبولانا اور جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ بھی اس بات کی ارادہ کریں نیت کریں کہ اپنے عزیزوں میں سے یا اپنی میند سے کسی شخص کو تیار کر کے دین کے علم کی طرف راقب کریں اور جو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے توجہ دلانے سے ہمارے عزیزوں میں سے کوئی یا ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی دین کے علم کی طرف آ جائے تو وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدل وحی سے ذکر کر کے شروع کر کے اس کتاب کو پھر آگے پورے ابواب ذکر کرتے ہوئے آخر میں پھر کتاب الاعتسامی بالکتابی و سنہ الاعتسام بالکتابی و سنہ کا باب لاکر یا وہ کتاب لاکر آخر میں کتاب و توحید کا ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اس دین کا جو محور و مرکز ہے نیوکلس ہے اس دین کا وہ جو جوہری مرکز ہے جس کے اوپر پورا دین گھومتا ہے اور قائم ہے وہ توحید ہے اللہ رب العزت کی اور توحید اللہ رب العزت کی معرفت اس کی ربوبیت کی معرفت اس کے اسماع و صفات کے ساتھ اس کی معرفت اور اس کی علوہیت کی معرفت اور پھر اس کی احدیت اور اس کی وحدانیت کی معرفت اور اللہ رب العزت کے ساتھ پھر اس معرفت کے ساتھ وہ تعلق استوار ہو جائے اور وہ رابطہ قائم ہو جائے کہ انسان اس تعلق کو پھر محسوس کرے یہ انسان کے اندر ایک زلدہ اور بیدار تعلق ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا مربوب ہوں وہ میرا رازق ہے اور میں اسی کا دیا کھا رہا ہوں اور وہ میرا نگران اور نگاہمان ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے قدم قدم پہ جو میری حفاظت کرنے والا ہے وہ میرا پروردگار ہے اور میں نے اس کے اوامر کی حفاظت کرنی ہے اس کی نواہی کی حفاظت کرنی ہے اس کے اوامر کو ضائع نہیں ہونے دینا اور اس کی نواہی کو میں نے پامال نہیں ہونے دینا اور جو غیر اس کے ساتھ میرا محبت کا تعلق ہے وہ میرا محبوب حقیقی ہے اور میں اس کے محبت سے سرشار ہوں میں اس تعلق کی حفاظت کروں تو احفظ اللہ یحفظکا اللہ کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس تعلق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدہو تجاہا کا اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی حفاظت کرو تم اسے ہمیشہ اپنے آگے پاؤ گے اللہ تو بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور بڑھتے ہیں بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا استقبال کرتا ہوں آگے بڑھ کر دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں تو اللہ رب العزت بہت زیادہ رسپانس دینے والے ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی حفاظت کرنی چاہیے تو کتاب التوحید پر اس کتاب کو ختم کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی نکتہ ہمارے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو جائے اور پھر آخری باب جو لے کے آئے ہیں جس کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ نظر الموازین القسطر یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عمل تولنے کے لئے ترازو قائم کریں گے اور انسان کی جو تکلیفی زندگی ہے جب انسان مکلف ہوتا ہے باشعور ہونے کے بعد بالک ہونے کے بعد مکلف ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ذمہ داری ہیں آئد ہوتی ہیں جنہیں اس نے پورا کرنا ہوتا ہے فرائض ہیں واجبات ہیں منہیات ہیں ہوتا ہے فرائض کی پابندی کرنی ہوتی ہے تو اس تکلیفی زندگی کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے وزن عمال اس باب پر اس کو ختم کیا ہے اس کتاب کو ختم کیا ہے کتاب التوہید لے کے آئے اس سے پہلے کتاب الاتسامی والکتابی والسنہ کتاب والسنت کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے حجت الودا کے خطبوں میں بھی یہ وسیعت فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی یہی وسیعت فرمائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ہے یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو آخری ودائی واض ہے کہ انہا مہو ازت مودعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہی واض تلقین فرمائی کہ اس کے اوپر مضبوطی سے پکڑنا میری سنت اور میرے خلافہ الراشدین کی سنت کو اور پھر حجت الودا کے خطبوں میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو امام بخاری رحمت اللہ آخر میں یہ لے کے آئے اور اس کے بعد آخری باب جو ہے وہ آخری کتاب کتاب التوحید کا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دین کا مہور و مرکز ہیں دین کے آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے اور من کا آخر کلام ہی لا الہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ کو سلامت اور صحیح لے کر اس پر یقین اور اس پر اعتقاد لے کر جو آدمی چلا گیا وہ جندت میں پہنچ گیا تو یہ دین کا ایسا مہور ہے اور یہ ایسا نیوکلس ہے کہ پورا دین اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو یہ جو باب لے کے آئے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّا عَمَالَ بَنِي آدَمَا وَأَمَالَ بَنِي آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ کہ بندوں کے عمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے جی عمال یہ جو انسان ایکشن کرتا ہے یہ تو انسان کے ساتھ یہ عرض ہے اور انسان جو بول بولتا ہے یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے یہ کیسے تولا جائے گا اللہ کے بندوں یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ یہ عمل جو کیا ختم ہو گیا یہ بول جو بولا تحلیل ہو گیا لیکن یہ تولنے کا عمل میں نے اور آپ نے نہیں کرنا یہ کسی انسان نے نہیں کرنا کسی سائنٹسٹ نے نہیں کرنا یہ تو اللہ نے کرنا وہ اللہ جو علا کل شہین قدیر ہے اور آج تو انسان نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا کہ یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ بھی اس فضاء میں نقش ہو جاتا ہے جو ہمارے عمال ہیں وہ اس فضاء کے اندر جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوتے یہ نقش ہو جاتے ہیں ان کا پرنٹ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو بول ہم بولتے ہیں آپ کے جو ریسیور ہے ریکارڈر ہے اس کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کائنات کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اللہ رب العزت دہرا کر دوبارہ اصلی شکل میں لے آئے اور اس کو ایسا وجود بخش دے جو اس کا وزن بھی ہو سکے اور یہ انسان کے سامنے پیش بھی کیا جا سکے وَوَجَدُوا مَا عَامِلُوا حَذِرًا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن اپنی پوری زندگی کا عملی ریکارڈ دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ میں یہاں یہ کر رہا ہوں یہاں یہ کر رہا ہوں یہاں یہ کر رہا ہوں اور انسان حیران ہو کے کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا عَصَحَا یہ کیسی کتاب ہے زندگی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے جو چھپکے کیا وہ بھی آئی سامنے آگیا اللہ اکبر یہ اللہ رب العزت کا کام ہے اللہ نے کرنا ہے اس لئے اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے یومت بلسرائر جس دن ساری پوشیدہ چیزیں آشکار ہو جائیں اللہ اکبر وہ وقت سب سے زیادہ ایسا وقت ہے جسے انسان ہمیشہ یاد رکھے آخرت کی فکر آخرت کا یقین آخرت کی تیاری اور اس بات کا خیال اللہ کے در سے ہر وقت لرزا ترسا رہتے ہیں اور اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا ذنب مانا یقین ہے جو چیز سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے حاصل کی جائے اس کا یقین اس کے لیے ذن کا نفذ استعمال کرتے ہیں انی ذنن تو انی ملاقن حسابی مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کو آخر میں لے کے آئے بارے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ محمد یعی عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ میں نے ان کا درس بخاری سنا تو ان کے درس بخاری کے اندر جو نکتہ انہوں نے بیان کیا نا انہوں نے کہا کہ اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی بھی سبق دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں آخرت کی فکر کرو آخرت کی فکر لوگوں کے اندر پیدا کر دینا کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو جائے آخرت کو بنانے کا فکر انسان کو لگ جائے یہ اس دین کی سب سے بڑی تحریک ہے اور اس دین کا سب سے بڑا مقصد ہے جب انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے اور آخرت بنانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی آخرت کی فکر کے ساتھ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور جب آخرت کو بھول کر انسان صرف اسی دنیا کے اندر لگا رہتا ہے تو آخرت تو برباد ہوئی یہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے یہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اس کے اندر سکون بھی نہیں ملتا اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی اور یہ نتیجہ خیز بھی نہیں ہوتی اور پھر وہی بات ہے کہ انسان گھاٹے کی زندگی گزار کے جلا جاتا ہے تو عباب بخاری رحمت اللہ علیہ آخر میں یہ باب لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے عمال کا وزن ہونے والا ہے اور عمال کا وزن اللہ رب العزت نے کرنا ہے وَأَنْ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا وَقَالَ مُجَاهِدْ الْقِسْتَاسُ الْعَدْلُ بِالرُومِيَّ اچھا یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت ذکر کی ہے باب قول اللہ تعالی وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پوری صحیح کے اندر منحج رہا ہے آپ نے پڑھی ہے بخاری آپ کو یاد ہے یہ کہ وہ احادیث کے ساتھ قرآن کی آیتیں بھی لے کے آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آیتیں اور احادیث ان میں ٹکراؤ نہیں ہیں ان کا منبع ایک ہی ہے یہ دونوں وہی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور جو قرآن مجید میں مجمل ہے وہ احادیث کے اندر مفصل ہے اور جس کا اشارہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے احادیث میں اس کی فضاحت آ گئی ہے اور احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اخبار احاد امام بخاری نے ایک باپ جو ہے کتاب اخبار احاد بھی ذکر کیا ہوا پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ دین کے اندر اخبار احاد جن کو لوگ اخبار احاد کہتے ہیں یہ بھی حجت ہیں یہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے یہ جو تقسیم لوگوں نے متواتر اور احاد کی کی ہوئی ہے کہ متواتر کے ساتھ تو یقین حاصل ہو سکتا ہے اور حقائد اور خاص طور پر یہ کتاب اتوحید کے اندر بہت ساری آیتوں کے امام بخاری نے ذکر کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وہ حدیث میں آیا ہے تو جو بات حدیث میں آئی ہے قرآن اس کی تحید کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کی تصدیق اور تحید کرنے والی ہیں تو یہ چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت ذکر کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کیا امام مجاہد ابن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی اور ایک بار نہیں کہتے ہیں میں نے تین بار پڑھی ایک ایک آیت پر ان سے رک رک کے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے ہم تو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا یہ لوگ تھے جو پڑھتے تھے علم اور پھر علم پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے میں پڑھ رہا تھا ابن القاسم جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں عبدالرحمان ابن القاسم مصر سے پڑھنے آئے شادی ہوئی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزرا بیوی امید سے ہو گئی اور بیوی امید سے ہو گئی اور وہ اس کو الودا کر کے اور رخصت لے کر امام مالک کے پاس علم پڑھنے آگئے پھر پیچھے ری مڑھ کے دیکھا کہ بیوی کے ساتھ کیا ہوا خاندان تھا انہوں نے سنبھال لیا اور پھر سترہ سال امام مالک کے پاس ان کی خدمت میں رہے اور ان کا علم سیکھا سترہ سال سات سال نہیں آپ لوگ تو سات سال نکالنے مشکل ہو گئے لوگ کہتے ہیں جی پانچ سال کا ہم نے جرنہ درس نظامی بنا دیا ہے اور کئی کہتے ہیں جی ہم نے دو سال میں درس نظامی بنا دیا ہے کوئی ڈیڑھ سال کا درس نظامی بنا کے بیٹھا ہو گئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تو لوگوں نے کہا چلو جی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے نہیں ہم نے ان کے حوصلے بلند کرنے اور انہیں حمد دلانی ہے کہ یہ وقت نکالیں تو عبد الرحمان ابن القاسم مدینہ منورہ میں امام مالک کے پاس تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مصر سے کچھ لوگ آئے اور ان آنے والوں میں کوئی ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یہاں ابن القاسم ہے تو لوگوں نے کہا ہاں یہ ابن القاسم بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میری طرف بڑھا اور جب میری طرف بڑھا میں نے اسے سینے سے لگایا تو مجھے اپنے آپ کی خوشبو آئی کہ یہ تو میرا عیسیٰ لگتا ہے اور جب میں نے سینے سے لگایا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرا بیٹا جسے حمل کی شکل میں چھوڑ گیا تھا آج جوان ہو کر یہ حج کرنے آیا اور میرے پاس پہت گیا سترہ سال کے بعد میرے بھائیوں اور میرے دوستوں ان لوگوں نے دین کے لیے ایسی ایسی قربانیہ دی ہے اس لیے یہ وقت جتنا ہو سکتا ہے اس علم کے اندر لگاؤ تو بات یہاں سے آگئی کہ یہ لوگ ایسے علم حاصل کرتے تھے جیسے مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ میں نے تین دفعہ قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی ہے وَقَالَ مُجَاهِدُ ابن جبر وَقَالَ مُجَاهِدُ قِسْتَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُومِيَّ قِسْتَاسُ کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان رومی زبان اصل لاتینی زبان جو ہے یونانی زبان کا بھی لیٹین جو ہے یہ یونانی زبان کی اور اسی طرح اٹالین زبان کی اور ان ساری یورپی زبانوں کی اصل جو ہے وہ لاتینی تو یہ اس زبان کے اندر یہ لفظ ہے قِسْتَاسُ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی قِسْتَاسُ قَافِ اس کی جی بن جاتی ہے عربی والے جو ہیں وہ قاف کا گاف بنا دیتے ہیں اور یہ جو اگریزی والے ہیں یہ قاف کی جی بنا دیتے ہیں اس کی گے بنا دیتے ہیں اور اس کی جی بنا دیتے ہیں تو جسٹس اور قِسْتَاسُ یہ لفظ قریب قریب ہے اور یہ رومی سے یا وہاں سے لے کر عربی میں نہیں آیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جیسے مکہ جو ہے یہ ام القرآن ہے نا اسی طرح مکہ کی زبان جو ہے یہ بھی ام الحرسنہ ہے عربی زبان ساری زبانوں کی ماں عربی زبان ساری زبانوں کی ماں ہے اور یہ اس موضوع پر بہت سارے محققین نے لکھا ہے پروفیسر عبدالقیوم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے وہ جمعیت اہلہ دی اس کے پہلے نازم اعلیٰ تھے اور اس کے بعد وہ اورینٹل کالج میں اور اسی طرح دائرہ معارف اسلامی جو انسیکلوپیڈیا ہے نا اس کے بھی وہ ڈائریکٹر رہے ہیں بڑے فاضل آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے بہت کام کیا انہوں نے علمی کام کیا انہوں نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی قدیم ترین زبان ہے دوسری زبانیں جو ہیں اس کے مقابلے میں بعد کی زبانیں ہیں تو رومی زبان کے اندر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں سے لے کر یہ لفظ عربی میں آیا ہے بلکہ یہ ترادف ہے کہ وہاں بھی اس طرح کا لفظ موجود ہے صرف عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جسٹس اور جسٹیفائی کرنا یہ آج انگریزی زبان میں جو لوگ جانتے ہیں مصارب اس کو سمجھتے ہیں جسٹس منصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے القستاس والعدل بالرومیہ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمی نکات بیان کرتے ہیں یہ جو قصتا یقصتو قصتا و قصوتا اور اقصتا یقصتو قصتا مقصتا یہ جو الفاظ ہیں ان کی اصلیت اور ان کے اندر جو لطافتیں ہیں وہ ظاہر کرنے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بات ذکر کی کہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قسط کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے اللہ بھی قائم بالقسط ہے اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے تم بھی قوام بالقسط بن جاؤ اللہ بھی قائم بالقسط ہے تم بھی قائم بالقسط بن جاؤ اور اللہ نے نبی بھی اس لئے بھیجے ہیں لئے حکوم الناس بالقسط تاکہ سارے لوگ قسط کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں قسط کا معنی عدل ہوتا ہے قسط کا معنی القسط المصدر المقسط یعنی مقسط کا منبع ہے یعنی مقسط کا اصل مصدر جہاں سے یہ لفظ بنایا ہے اقصط یقسط مقسط وہ ہے القسط اور وہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قسط اور عدل جو ہے یہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کے ساتھ ہی دنیا میں قائم ہو سکتا ہے اس دین کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی عدل اور کبھی قسط قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں جو نظام بنے گا ظالمانہ ہوگا حتیٰ کہ دین بھی لوگوں نے ظالمانہ بنائے ہوئے ہیں برہمن کا دین اور اسی طرح فیرون کا دین اسی طرح بادشاہوں کے بنائے ہوئے دین اور اسی طرح یہ دین جو آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یہودیت کا اور مسیحیت کا دین یہ سارے ظلم کے اوپر مبنی دین ہیں اور اللہ رب العزت کا جو دین حق ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے نبیوں نے تعلیم دی اور سب سے کامل اور اکمل شکل میں مکمل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور نازل فرما کر فرمایا یہ دین مکمل کر کے اللہ رب العزت نے اپنا احسان پورا کر دیا تمہارے اوپر یہ مکمل شکل میں عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اور جب یہ دین اپنی مکمل شکل کے اندر دنیا میں قائم ہوا ہے تو دنیا نے عدل کا وہ نمونہ دیکھا ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کارت لے گا یہ ہے عدل جو اس دنیا نے دیکھا اور پھر خلفاء راشدین کا زمانہ اور پھر مسلمان بادشاہوں کا زمانہ یہ عدل کا وہ نظام دیکھا ہے دنیا نے اور یہ نظام اسی دین کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے جو آج دنیا کے اندر سب سے بڑے ہی رکاوٹ یہ یورپی نظام جو ہے اور یورپی حکومتیں اور یورپی سسٹم اور یہ یو این نو یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر اس دین کو نافذ نہ کیا جائے اور جہاں کو اس کا نفاذ ہے وہاں اس کو سکیٹ دیا جائے اس کو کارنر کر دیا جائے اس کا دائرہ محدود کر دیا جائے ان کی پوری کوشش ہے لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ دین زندہ ہو اور اللہ رب العزت نے یہ علم اتارا ہے اس لئے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں قسط کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ نکات بیان فرمائے ہیں المقسط وہوالعادل وعمل قاسط فہوالجائر اور قاسط قاسط یہ قسط قاف کے کسرے اور سین کے سکون کے ساتھ قاف کی زیر اور سین کے سکون کے ساتھ عدل کے معنی میں ہے اور قسط یہ قاف کے فتح اور سین کے فتح کے ساتھ ظلم کے معنی میں ہو جاتا ہے دوسری زبانوں میں بھی یہ ایسے ہوتا ہے زبر زیر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے نکتے سے فرق پڑ جاتا ہے لیکن عربی زبان میں تو بڑا ہی احساس معاملہ ہے اور خاص طور پر جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں حافظوں کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کی ادائیگی اس کا تلفز صحیح ہو زبر زیر کے فرق سے معنی میں خرابی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرِ اسی طرف اشارہ ہے وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَقَانُ لِجْهَنَّمَ حَطَبَى اور اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ رب العزت مقسطین عدل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں اور جو قاسط ہیں ظلم کرنے والے فَهُوَ جُوَ جِهَنَّم کا ہندر بننے والے ہیں اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حدث عنہ احمد بن عشقاب 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 دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاز ہیں جو اصلا تو کوفی تھے لیکن بعد میں مصر چلے گئے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ان سے جا کے مصر میں حاصل کی دو سو سترہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے جا کے یہ حدیث حاصل کی قَالَ حدث عنہ محمد بن فضائل اور وہ اپنے استاز محمد بن فضائل سے بیان کرتے ہیں یہ محمد بن فضائل بھی کوفی ہیں اور یہ استاز ہیں احمد بن عشقاب کے اور وہ اپنے استاز عمارت بن القاقہ سے بیان کرتے ہیں یہاں تو عن کے ساتھ ہیں لیکن دوسری جگہ پر یہ کتاب الایمان کے اندر بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے اور کتاب الدعوات کے اندر بھی ذکر کی ہے تو وہاں حدہ سنہ کا بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ تحدیث کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے محمد بن فضائل نے حدہ سنہ عمارت بن القاقہ یہ عمارت بن القاقہ عبداللہ بن شبرمہ اور قاقہ بن شبرمہ یہ امام ابو نیفا کے ہم اثر ہیں کوفے کے قاضی تھے عبداللہ بن شبرمہ یہ ان کے بھائی ہیں القاقہ اور یہ جو عمارہ ہیں یہ عبداللہ بن شبرمہ کے بتیجے ہیں یہ بھی کوفے کے ہیں تو یہ سند کوفی ہے احمد بن عشقاب بھی محمد بن فضائل بھی عمارت بن القاقہ بھی اور آگے جو ہے ابو زرعہ یہ ابو زرعہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی معروف ہے جیسے ابو حریرہ اپنی کنیت کے ساتھ معروف ہے ان کا نام عبد الرحمان بھی بتاتے ہیں حرم بھی بتاتے ہیں عمر بھی بتاتے ہیں اور اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمان بھی بتاتے ہیں اور اور بھی ان کے نام ذکر کیے گئے اور یہ حضرت ابو حریرہ کے وہ شاگرد ہیں جو بہت ہی ان کے ساتھ ملازمت کرنے والے تھے ساتھ رہنے والے تھے بہت ساتھ رہے ہیں ابو رہا کے اور ان کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں اور ان کی ایک اور جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں یہ ابو زورا جو ہیں یہ جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں اور جریر ابن عبداللہ البجلی وہ صحابی ہیں تو یعنی صحابی کے پوتے ہوئے نا یہ تابی بھی ہیں اور صحابی کے پوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جرید ابن عبداللہ یہ وہ صحابی ہیں کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلس میں گیا اللہ کے رسول نے مسکرا کر میرا استقبال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پوتے ہیں اور حضرت ابو ریرہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے وہ حافظ ہیں اور وہ راویت الاسلام ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت ساری حدیثیں محفوظ رکھی ہیں اور امت تک پہنچائی ہیں اور ان کے بارے میں بڑا پروپگنڈا کیا ہے شیعہ نے بھی بہت بدنام کیا ہے ان کو اور بعض دوسرے ایسے لوگ جو اہل الرائے سے تعلق رکھتے ہیں یا بتکلمین سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بھی ان کے اوپر کچھ اس طرح کیا تان کیا ہے لیکن یہ ساری باتیں جو ہے بے بنیاد ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام تھے فقی تھے مفتی تھے قاضی تھے گورنر بھی رہے ہیں مدینہ مرورہ کے اور فتوہ بھی دیتے تھے اور صحابہ کرام ان کی طرف رجوع بھی کرتے تھے اور ان کے فتوہوں کے اوپر صحابہ عمل بھی کرتے تھے اور حضرت امام ابو ریفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے فتوہوں کے اوپر عمل کیا ہوا ہے باقی زیادہ تفصیل میں میں جانے کا وقت نہیں ہے مختصر کرتا ہوں بات کو تو حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی بھی تھے مفتی بھی تھے گورنر بھی تھے اور حدیث کے تو اتنے مشتاق تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ من اصاد الناسی بھی شفاعتی کا یوم القیامہ کہ آمد والے دن سب سے زیادہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت کی سعادت حاصل ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے قریب کر لیا اور کہنے لگے ابو ریرہ میں سمجھتا تھا کہ تو ہی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا کہ تیرا جو شوق حدیث ہے وہ ہی ایسا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں تُو نے سوال کیا تیرا شوق حدیث جو ہے اس نے تجھے اس بات کے لیے تیار کیا کہ تُو نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو سن لے کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن میری سفارش کی سعادت اس بندے کو حاصل ہوگی من قالا لا الہ الا اللہ خالص من طلبی خلوص اور اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعلان یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہ ہے فَالَ مَنَّهُllَا الَا الہ الا اللہ اللہ کا علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے تقاضے سمجھو لا الہ الا اللہ کی شروع جانو لا الہ الا اللہ کے مطالب اور مفاہیم و حقائق کا علم ہونا چاہیے اور پھر لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا چاہیے سندقے دل سے اور خلوصے دل سے اور اقانے قلب سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو پھر انشاءاللہ والعزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور انشاءاللہ جنت کا داخلہ بھی ملے گا تو حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سچی بات ہے قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور انہوں نے اپنا سلسلہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دی اور جب استاذ یہ پڑھاتا ہے اور شاگرد یہ پڑھتا ہے یہ اب عام رواج نہیں رہا کہ ہر حدیث کے ساتھ اپنی سنت پڑھی جائے اور سنت کا ساتھ جو ہے نا وہ پورا سلسلہ بیان کیا جائے کہ مجھے میرے فلان استاذ نے بتایا مجھے فلان استاذ اس کے فلان استاذ نے بتایا اب جو میرا سنت کا سلسلہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بتیس واسطوں سے پہنچتا ہے یعنی میرے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک بتیس اساتذہ ہیں جن کا ذکر آتا ہے تو ہم ان کا نام لے کر اب وقت نہیں ہے آخری صحابی تک پہنچ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جا کے جس وقت سلسلہ جڑ جاتا ہے نا تو سچی بات ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنی صدیاں عبور کر کے انسان اللہ کے رسول کی بجلس میں پہنچ گیا اللہ کے رسول کی بجلس میں پہنچ گیا اور یہ بات وہ صرف خیالی اور شائرانہ بات نہیں ہے پہلے لوگ واقعتن ایسا سمجھتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کی مجلس آسلہ میں وہاں چھوڑ کے کہاں آجاؤ تمہاری مجلسوں کی آدھر اللہ کے رسول کی مجلس کہنے لگے حدیث کی مجلس اللہ کے رسول کی مجلس جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو قال اللہ اللہ کی بات ہمارے کان میں پڑتی ہے اور جب قال النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز تو اس وقت آپ اس گناہگار کی سن رہے ہیں لیکن بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہے ہیں قال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے جیسے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بھی رکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی محفوظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی محفوظ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی محفوظ ہیں اور اللہ رب العزت کا یہ خصوصی انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے محافظ اہل علم بھی فرمایا میری امت کی ایک جماعت جو ہے حق کے اوپر قائم رہے گی امام بخاری نے اسی کتاب میں آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یہ قائمین الحق کی جماعت اہل علم کی جماعت ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمزی میں اس میں اور اضافہ کیا علم اور فقہ والے ہیں جو اس حق کے اوپر قائم رہیں گے ان علماء کے ساتھ یہ قرآن و سنت محفوظ ہے اور اس امت کی ایک خصوصیت اللہ رب العزت نے اور بھی بنائی ہوئی ہے کہ اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی جو اس دین کے ساتھ جڑی رہے گی جو اس دین پر عمل پیرا رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء اور ان دین کے اوپر عمل کرنے والوں میں شامل فرماتے ہیں اس قائمین علی الحق زمرے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں شامل فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی سعادت ہے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے عیسان کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث سنت کے ساتھ بیان کر کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الرحمن دو بول ہیں دو کلمیں ہیں حبیبتانی الرحمن جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اللہ رب العزت اللہ اکبر متقلمین جب تنزیح و تجرید کی طرف جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا ایسا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ اللہ ایسے بھی نہیں ہے ایسے بھی نہیں ہے یہ تنزیحات اور تجرید کا سلسلہ اس حد تک پہنچا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو پھر ان کے ذہن میں عقیدہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا تصور یا ایک ایسا وجود اور ایک ایسی ہستی ہے جس کا صرف ذہن میں تصور کیا جا سکتا حقیقت میں اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ساری چیزوں کی نفی کر دی تو باقی کیا رہ گیا اس لیے وہ بھی غلط چیز ہے اور کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کے لیے پھر اس طرح کا تصور قائم کر لیا جیسا انسانوں کا یا جو ان کے مشہود اور جو ان کے معلوم چیزیں ہیں اللہ رب العزت کو بھی انہی کے مطابق بنا لیا یہ دونوں غلط تصور ہیں نفی کے اندر اس حد تک پہنچ جانا کہ اللہ رب العزت کی تنظیح و تجرید میں اس کے اسماع و صفات کا ہی انکار کر دینا جیسے موتہ ذلہ نے کیا ہے اور اشائرہ اور ماتوریدیہ نے کیا ہے اور متکلمین اور فلسفہ نے کیا ہے یہ بھی غلط راستہ ہے اس سے بھی انسان اللہ رب العزت کے تعلق سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ان لوگوں نے کیا کہ جی ہر چیز میں خدا ہے جسے دیکھتے ہیں خدا نظر آتا ہے پھولوں میں خدا ہے چڑیوں کی چہچاٹ میں خدا ہے اور ہوا کی سرسرات میں خدا ہے پہاڑوں کی بلندیوں میں خدا ہے یعنی ہر چیز کو خدا بنا کے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو وہ اس سطح تک نیچے لے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توہین کر دی اللہ کی بے قدری کر دی ایسی چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کو اور حسنی کو مان رہے ہیں جن کو انسان اپنے لئے پسند کرتا کہ میں یہاں ہوں اللہ کے لئے اس جگہ تجویز کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی انتہائی گستاخی کی بات ہے لیکن کیا کیا جائے لوگوں کے اندر یہ نظریہ موجود ہے بلکہ اس کو فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں کہ یہ ساری حقیقتوں کی سب سے بڑی حقیقت ہے یہ جہالت ہے یہ زلالت ہے یہ گمراہی ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے تو متقلمین نفی کے اندر انتہا کو پہنچ گئے اور یہ اس بات کے اندر ہر چیز کے اندر اس کا اس بات کر کے یہ بھی گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئے اصل کیا ہے اللہ رب العزت برحق ان ناموں کے ساتھ اور ان صفتوں کے ساتھ جو اللہ نے بیان کی ہے اور اللہ کے نبیوں نے بیان کی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ محبت بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتے بھی ہیں اللہ سنتے بھی ہیں اللہ راضی بھی ہوتے ہیں اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن کس طرح جس طرح کوئی مخلوق ہے جس طرح کوئی انسان ہے نہیں اللہ کیلئے مثالیں نہیں بیان کرنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں وہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے یحب المحسنین یحب المتقین یحب الصابرین بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ بندوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے اور بندے کے یہ کلمات جو جس وقت بندے کے موہ سے نکلتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی تو یہ اللہ کو محبوب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الکلامی احبو الاللہ سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب کلام ہے وہ کون سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی احبو الکلامی الاللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے چنا ہے جس کے ساتھ فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدی و نحنو نسبیو بحمدی و نقدسو لک یہ جو کلام ہے یہ اللہ کو محبوب ترین کلام ہے تو کلمتانی حبیبتانی الالرحمن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور یہاں الاللہ کی بجائے رحمان کا جزہار فرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقت اس کی آواز سے یہ تو مخلوق ہیں کیونکہ انسان بھی مخلوق ہے اور اس کے سارے فعل مخلوق ہیں تو ان کے اندر حلقہ اور باری ہونا یہ تو مخلوق کی صفات میں سے ہے اور اللہ رب العزت وہ تو اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی چیزیں ہاتھا نہیں کر سکتی اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے باورا اور بالاتر ہے اس لیے امام بخاری اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں یہ انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو یہ انسان کا عمل ہے اور انسان بھی مخلوق ہے اور اس کا عمل بھی مخلوق ہے اور اس بارے میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پھر امتحان پیش آیا وہ آپ جانتے ہی ہیں یہ اپنوں کی طرف سے بھی امتحان آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے تو بہرحال اس طرح کی علمی بیسیں آپ نے ماشاءاللہ استاذ صاحب صرف سنی ہے پڑھی ہے یہاں تو صرف برصبیل تذکرہ اس کا اشارہ کر دیا ہے کلمتانی حبیبتانی للرحمانی خفیفتانی للنسانی زبان پر ہلکے ہیں اور ثقیلتانی فی المیزانی ترازو میں بھاری ہیں ترازو جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے عامال کے تولنے کے لیے وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے امام اپنے حجر رحمت اللہ نے کہا ہے کہ وہ حکماً مرفوع ہے وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ یہ زمین و آسمان بھی اس میں رکھے جا سکتے ہیں اتنا بڑا ترازو ہے جب وہ پیدا کیا اللہ رب العزت نے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا ترازو اس میں کیا تلے گا فرمایا میرے بندے ہیں جن کے عامال اس میں تلیں گے اور ایسے بندے ہیں جن کے عامال سے یہ ترازو بھر بھی جائے گا اور یہ کوئی بات نوکھی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعی مسلم کی حدیث ہے الحمدللہ تملہو المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملہ آنی ما بین سمائی والارض فرمایا بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے عامال ولا ترازو و سبحان اللہ والحمدللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو کلمیں تملہ آنی ما بین سمائی والارض یہ آسمان و زمین کی ساری فضاء بھر دیتے ہیں یہ جو آسمان و زمین کی فضاء ہے اس کے اندر ایک تو یہ فضاء ہے جو ہمیں کھلی نظر آتی ہے اور آج انسان نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے وہ بلیک ہول کے اندر جتنی فضاء ہے اس کی وسط کا تو کوئی انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا یہ جو نظر آنے والی اوپن ہے یہ جو سپیس نظر آتی ہے اس کی وسط بے کراہ ہے ہزاروں سال میں کچھ چیز جو ہے وہ یہاں پہنچ دی ہے ہزاروں سال بھی کون سے نوری ہزاروں سال میں ایک چیز یہاں تک پہنچ دی ہے اتنی وسیع کائنات ہے یہ اور جو بلیک ہول کے اندر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اس کا تو کچھ تصور نہیں کر سکتا اور یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنے سے یہ سارا کچھ بھر جاتا ہے یہ سارا کچھ بھر جاتا ہے اس کے اثرات سے اس کی برکات سے اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہوئی ہے وہ اس سب کچھ کو پر کر دیتی ہے یہ غیبی حقیقتیں ہیں جو اللہ نے وہی کے اندر بیان فرمائی ہیں یہ سائنس اور سائنس کے تجربے اور مشاہدے اور یہ جو ریسرچ ہے ان کے ذریعے یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی یہ تو اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہوں گی جو علام الغیوب اور عالم الغیبی و شہادہ ذات ہیں اور انسان کا علم وَمَا عُوْتِدُ مِنَا لِلَّا قَلِيلًا اور یہ ہے اصل آپ کا علم اس علم پہ یقین ہونا اس علم پہ فخر ہونا اور اس علم کے اوپر اعتماد ہونا اور اس علم کے ملنے کے بعد آپ کسی احساس کم تری کے اندر مبتلا نہ ہوں آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور اگر یہ اس علم کی قدر نہیں کرتے تو نہ کریں نہ کریں اس کی قدر اس کا قدردان اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت نے سورة مومن کے اندر نبیوں کی تاریخ بیان فرمائی ہے فرمایا جب میرے نبی ان کے پاس آئے فَلَمَّا جَا تُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَا تِي میرے رسول دلائل اور محکمات براہین کے ساتھ وہ علم جو وحی کا علم تھا لے کر ان کے پاس آئے اپنی قوموں کے پاس ہے اپنے مخاطبین کے پاس ہے فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم تو انہوں نے نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا اور جو ان کے پاس علم تھا شداد کے پاس نمرود اور حمان کے پاس اور فیرون کے پاس اور اسی طرح قوم آدھ کے پاس قوم سمود کے پاس اور اسی طرح دگر قوموں کے پاس جو علم تھا فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم جو ان کے پاس علم تھا اس پر وہ نازہ تھے اترائے اور اس پر خوش ہو کر نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا پھر کیا نہ دیا نکلا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَسْتَازِعُون اللہ رب العزت نے جسے نمکہ وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دی فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَسْتَازِعُون تو اس لیے یہ علم ہے جس کے اندر اللہ نے غیبی حقائق بیان فرمائے ہیں تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں اللہ کی تسبیح کا کلمہ سبحان اللہ یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی تنظیح اور اس کی تقدیس کا اظہار کر رہی ہے عملاً بھی اپنے حال کے ساتھ بھی ہر چیز جو اللہ نے بنای ہے احسنَكُلَّ شَئِنْ خَلَقَهُ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ اسے ویسا ہی ہونا چاہیے تھا اس سے بہتر کا تصور انسان نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے متزاد چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے دن کے ساتھ رات کو بنایا ہے آسمان کے ساتھ زمین کو بنایا ہے پانی کے ساتھ آگ کو بنایا ہے اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے اللہ رب العزت نے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کہ تباہی کا باعث بن جائیں جوڑ کر اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے آگے سے آگے آگے سے آگے نئی چیزیں مجھود میں آتی چلی جاتی ہے اللہ ذی احسن کل شئین خلقہ ہو تو یہ اللہ رب العزت کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے وَإِمِّن شئین إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِي سَبْحَ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِهِ وَالْأَرْدِ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِي سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَةُمْسُونَ وَا اِنَةُسْبِحُونَ تو جب انسان سبحان اللہ کہے کہ اللہ پاک ہے ہر ڈکس سے ہر عیب سے ہر کمی سے ہر کمزوری سے شریک سے پاک اس سے پاک کہ کوئی اس کا حصے دار اور ساجی ہو کوئی اس کے برابر کوئی اس کے بندے مقابل ہو یا جس طرح کہ آج کل لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی گستاغی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں وہ توڑ دے یہ جوڑ دے وہ حکم کرے موڑ دے نعوذ باللہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی ان مشرکانہ توہمات اور ان مشرکانہ خرافات اور ان فضولیات سے پاک اور منذہ ہے سبحانہ وَتَعَالَا أَمَّا يَسِفُونَ سبحانہ وتعالی اما یو شریکو سبحان اللہ اما یو شریکو ان ساری چیزوں سے اللہ پاک اور منظہ ہے تو جس وقت آپ یہ اللہ کا کلمہ بولیں تسبیح کا تو آپ کے اندر یہ توحید کا شعور بیدار ہونا چاہیے سبحان اللہ شریکوں سے پاک نقص سے پاک عیب سے پاک اولاد سے پاک بیوی سے پاک نین سے پاک موت سے پاک آجزی سے پاک ہر چیز سے پاک اور ظلم سے بھی پاک کہ وہ ظلم کرے اس کے دین کے اندر کوئی کمی ہو اس کے دین کے اندر کوئی زیادتی ہو نہیں اللہ کا دین رحمت والا اللہ کا دین عدل والا اللہ کے فیصلے رحمت والے حکمت والے عدل والے یہ شعور انسان کے اندر بیدار ہو اور سبحان اللہ کہے تو پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سبحان اللہ میرے موہ سے نکل رہا ہے یہ صرف میرے موہ سے ہی نہیں نکل رہا پوری کائنات میرے ساتھ شریک ہے ساری کائنات پکار رہی ہے اور میری آواز بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کے کلمات میری زبان سے نکلتے ہیں پوری کائنات بھی یہی الفاظ کہہ رہی ہے اور پھر یہ کلمات یہاں نہیں رہ جاتے یہ کلمات حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں تیرے مو سے نکلے ہوئے ان کے مو سے نکلے ہوئے میرے مو سے نکلے ہوئے ان کے مو سے نکلے ہوئے یہ کلمات اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں اور پھر عرش کے گرد یہ گھیرہ ڈالتے ہیں اور یہ آواز آتی ہے اور یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ فلان کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ اللہ رب العزت نے کیسا نظام بنایا ہوئے کیسا سسلم بنایا ہوئے اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس ذکر کو لازم پکڑو اور خاص طور پر جو علماء ہیں جو اساتذہ ہیں جو مبلغین اور دعات ہیں انہیں ذکر کا بہت اتمام کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا میرے بھائی کو میرے ساتھ وزیر بنا دے یا اللہ تیری تسبیح بہتی کرے تیرا ذکر بہتا کرے اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تو اس دین کے اندر یہ اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق اللہ کی تسبیح اللہ کی تحمید اور جب الحمدللہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اپنی ستائش کے ساتھ اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنے کمالات کے ساتھ اپنے حسانات کے ساتھ تو اس وقت انسان اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے جو اس نے مجھ پہ کی ہیں مجھے کسی استحقا کے بغیر اس نے وجود بخشا پھر اللہ رب العزت نے انسان بنایا ماں باپ دیئے ماحول دیا دین کا فہم دیا امتِ مسلمہ میں پیدا کیا دین کے ساتھ جوڑ دیا یہ اللہ رب العزت کی چھوٹی نعمتیں اور یقین جانئے ہم میں سے ہر انسان اگر جو اللہ کے احسانات اور انعامات ہیں جو اس کو ملے ہوئے ہیں کبھی ان پر غور کرے تو یقین جانئے انسان ہر وقت اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو انسان حق نہیں ادا کر سکتا حق نہیں ادا کر سکتا یہ جو اکسیجن ہم لیتے ہیں سانس کے ذریعے یہ اکسیجن ایک دوست نے اس کے بارے میں بتایا اس نے شیئر کیا میرے ساتھ کہنے لگا جو ایک انسان اکسیجن روز استعمال کرتا ہے اگر اتنی اکسیجن ہمیں لینی پڑے تو لاکھوں تک بات پہنچتی ہے لاکھوں تک لاکھوں تک یہ جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں آفیت میں رکھے اور نجات اتا فرمائے الحمدللہ کچھ کمی آئی ہے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اسے نجات اور آفیت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی اتا فرمائے ہمیشہ محفوظ رکھے ہر قسم کی آزمائش اور فتنے اور آفتوں اور مصیبتوں سے اور بلاؤں سے اور اس طرح کی جو بلیات ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے لاکھوں تک بات پہنچتی ہے جو ہم مفت میں لے رہے ہیں مفت میں لے رہے ہیں اور اگر یہ جو سانس کا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے آٹومیٹک سانس لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں تردد نہیں کرنا پڑتا اور اگر مسنوعی تنفس کی ونٹی لیٹر کے اوپر آدمی آجائے تو ونٹی لیٹر کے لئے سانسے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے پیسے کتنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان سچی بات ہے کہ اخنی ادا کر سکتا اس لئے ان نعمتوں کا احساس کر کے اللہ کی تعریف کرنی سے سبحان اللہ والحمدللہ اور جس وقت یہ سبحان اللہ وابحمدی ہی کہا جاتا ہے تو یہ تو پھر ایسا کلمہ ہے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے وابحمدی ہی اپنی تعریفوں کے ساتھ یعنی کائنات بھی اس کی تعریفیں کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین ولہ الحمد فی سماواتی والارض واشیم وعینا تظہرون فللہ الحمد رب سماواتی والارض ولہ الكبریاؤ فی سماواتی والارض ہر چیز اللہ کی تصبیح کر رہی ہے اور اللہ کی حمد پکار رہی ہے تو جس وقت انسان یہ اللہ کی حمد کے کلمات کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ بڑا نازی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ تعریف کا کلمہ بڑا پسند ہے کہ تعریف اصل میں اسی کی ہے جس کے اندر خوبی اور کمال ہے جس کو کوئی خوبی اور کمال ملی ہوئی ہے اس کے دینے سے ملی ہے وگرنا کسی کے پاس کیا ہے تو اصل خوبی اور کمال کس کی ہے اللہ کی اسی کی تعریف ہے اصل تعریف کا حقدار اللہ رب العزت ہے اس لیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے الحمدللہ اور وہی اس کا حقدار ہے اس لیے الحمدللہ رب العالمین اصل مستحق جو ہے حمد کا اللہ رب العزت ہے وَبِحَمْدِهِ مُتَلَّبِّسَنْ بِحَمْدِهِ يَا تَلَبَّسُ بِحَمْدِهِ جو بھی اس کا عراب کرتے ہیں اب اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ فنی قسم کی حمد سنگویں میں نے یہاں کی جائے اس لیے کہ مجلس میں اہل نظر بھی ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ذرا اس طرح کی باتیں پھر گرام باری کا باعث بنتی ہیں اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح تو پاک منزہ پاک منزہ ہر اہبوں نقصانوں حمد سنا تعریف تیری میاکھا دلوں زبان یہ انسان کا ہر وقت کا شعار ہونا چاہیے اللہ تو ہر اہب اور نقص سے پاک ہے اور تیری حمد و سنا میں دل اور زبان سے ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ پوری کائنات اس میں شریک ہے اور پھر سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تسبیح کو پھر دور آیا اور اس کے ساتھ پھر العظیم اللہ کی عظمت کا اظہار کیا یعنی ہم جتنا کرتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑا ہے جتنی اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ اس سے بڑھ کر بڑا ہے جتنی اس کی عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ رب العزت کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں پا سکتا نہ کہو بیان کر سکتا ہے اور نہ کہو اس کی حدود تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالی بڑا ہی عظیم ہے العظیم اور اللہ رب العزت اللہ اکبر بہت ہی بڑی ذات ہے اللہ اپنی آجزی اور اپنی بیبسی اور اپنی کمزوری کا اطراف کر لے کہ یا اللہ لا نحسی سنانہ لیک نہ تیری تعریف کا عقدا کر سکتے ہیں نہ تیری تسبیح کا عقدا کر سکتے ہیں تیری تسبیح بھی اسی طرح جیسے تو نے اپنی تسبیح کی ہے اور تیری حمد بھی اسی طرح جیسے تو نے اپنی حمد کی ہے تو یہ کلمات ان کے ساتھ اس کتاب کو ختم کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آخری کلمات جو ہیں اس کتاب کے اوپر جس پہ ختم ہو رہی ہے کتاب وہ کلمات ہیں جو جنتیوں کا جنت میں پہنچ کر انشاءاللہ والعزیز تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو عالمِ بعمل بنائے اور تفقہ فی الدین اور رسوخ فی العلم کی دولت سے معلومال فرمائے عالمِ بعمل بنائے دین کے ایسے دائی بنائے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی اس دین کو کھڑا کر دے زندہ کر دے اس کی تجدید فرما دے اور اس ادارے کو بھی اللہ رب العزت اس ادارے کے اندر بڑے بڑے اساتین اہلِ علم نے خدمات اور انجام دی ہیں علماء یوسف کرکتوی رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد اور بڑے علماء مولانا راشدی حافظہ اللہ اور ہمارے استاذ سے مولانا سراؤلہ وہ بھی یہاں پڑھاتے رہے اسی طرح اور بھی بہت سارے اقابر اہلِ علم نے یہاں خدمات اور انجام دی ہیں تو اللہ تعالی اس ادارے کو بھی ایسا ہی علمی مرکز بنائے کہ جو ان بزرگوں کی یادگار بنے اور ان کے اس منحج کو قائم اور زندہ رکھے اس کے اندر اللہ رب العزت استحقام لے کے آئے اور اس کے اندر اللہ تعالی پختگی پیدا فرمائے اور الحمدللہ جس طرح بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور آج تک یہ قائم ہے اللہ تعالی ان کے اخلاص کی برکت سے اسے ہمیشہ قائم رکھے اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کی ہمارے ان بھائیوں کو کاری خلیل و رمان صاحب اور ان کے جو دوسرے رفقاء ہیں اور بالخصوص ان کی فیملی ہے اور اس علاقے کی جو جماعت ہے اور ماشاءاللہ اہلِ علم ہیں جو اللہ تعالی ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس کی سرپرستی کریں اور اس کی ترقی اور بہتری کے لیے اور اس کے علمی استحقام کے لیے کوشہ رہے اور اللہ تعالی اس ادارے کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ان عزیزوں کو اللہ رب العزت عالم ہے بعمل دعا تن محتدین اور حدات مرشدین اللہ رب العزت ایسے دائی بنائے جو ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے مرشد بنائے جو لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف لے کے جانے والے ہیں اور اللہ تعالی آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرمائے وآخر دعوانا عالی الحمدللہ رب العالمین